ملتان شہر اس کے ساتھ جو علاقے موجود ہیں جو ملتان شہر کی جوسیز ہیں ان میں بھی آپ کو جا کر بتائیں گے کہ وہاں پر واسا کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ جہاں پر واسا کا نیٹ ورک موجود نہیں ہے وہاں پر شہریوں کو کن مشکلات کا سامنے اور وہاں پر سٹیوش کے کیا مسائل ہیں اور اس کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ اوفیشلز کا موقع بھی لیں کہ وہ ساتھ سورجال پر کیا کہتے ہیں اور جو دعوے کی جاتے ہیں اس پر ان کا کیا موقع ہے آج کے پروگرام میں ہم ان اشیوز پر بات کریں گے ہمار اس ساتھ ہی رہے گا سیوز کے مسائل کے بارے میں کیا کہتے ہیں اچھا بھئی آپ بتائیے گا انسار قلومی ہم موجود ہیں بودلہ روڈ ہے ساتھ کبرستان بھی موجود ہے سیوز کا گندہ پانی یہاں پر موجود ہے یہ مسائل کیوں نہیں کیا جاتا یہ عام شہرے کے لئے بہت زیادہ مزید جب جب آتا ہے یہ جنازہ وغیرہ کپڑ لوگوں کو خراب ہو جاتے ہیں اس لئے تماثر ہے کہ پلیز یہاں لوگ روڈ سیب بنا دیں تاکہ لوگ جنازہ پڑھ سکیں جنازہ نہیں پڑھتے ہیں لوگ کپڑے خراب ہو جاتے ہیں بہت لوگ پیسے چل جاتے ہیں جنازہ اٹھا کے آگے آگے آتے ہیں بلکہ یہاں پر جو بودلہ روڈ کے بلکہ ساتھ ہی یہاں پر کبرستان بھی موجود ہے جس کی وجہ سے شہرے کو یہ کہنا ہے کہ یہاں پر شہرے کو مسائل کا سامنے کرنے بڑھتے ہیں اور بھی یہاں پر شہرے موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جنگل آم بتائی کہ اس علاقے میں سیوز کا مسئلہ کب سے موجود ہے اور جو الیکشن ہوتے ہیں ووٹ مانگنے والے بھی آتے ہوں کہ سیاستدان تو وہ کیا کہتے ہیں جو کہتے ہیں بات جی اپنے کام کیا تھے دوبارہ واپس نہ آئے فون جی اللہ کی طرف امران کھا آگیا جی کام کرے گا اچھا امید ہے آپ کو کہ دبدیلی کے ہوا چلے گی آئے گی اللہ دے ہکم نے آئے سے اچھا جی یہ واسطہ کا محکمہ کہیں میں وہ کہتے ہیں ہم نے ایک شکایہ سیل بنایا ہو کہ آپ ہمارے فون شکایہ درج کرائیں مسئلہ حال ہو جائے گا وہ کرتے نہیں ہیں جی زبانی دعوی ہیں ہاں جی کرتے نہیں ہیں بہت سے وہ اپنا زبان میں کارکے دیا لفتر میں چلے گئے دوبارہ نہیں آتے اچھا جی بلکل ان کا یہ کہنا ہے کہ زبانی دعوی کی جاتے ہیں واسطہ کی جانب سے شکایہ سیل ایک نام کا موجود ہے لیکن لگتا ایسا ہے کہ ایک کام نہیں کیا جاتا اور بھی مکینی موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اچھا آپ بتائیے گا آپ اس علاقے کے مکینے کیا کہیں گے صفائی اور اس کے ساتھ سے جو سیویچ کے مسئلے ہیں ساپ پانی کے مسئلے ہیں اس پر کیا گئے گا سر دیکھو نا یہ ہے کہ بورٹ لے کے روڑ چلے جاتے ہیں اب صفائی کا بھی بورٹ جاتے ہیں یہ کافی دنوں سے پانی کھڑا ہے بارش کا پانی ہوتا ہے وہ ایک الگ ہوتا ہے بارش جائے سے جاتی ہے گھٹر بند کر دیتے ہیں جب بورٹ کا ٹیم آتا ہے بورٹ لینے آجاتے ہیں اس کے بعد جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا روڑ کیلئے روجے گا اچھا یہاں پہ آپ یہ کہنا ہے کہ گھٹر لینوں کو بند کر دیا جاتا ہے جس کے وجہ سے اچھا واسن نے ابھی اعلان کہتا ہے کہ ہم گھٹر لینوں کی صفائی کر رہے ہیں تو کیا آپ کے علاقوں میں صفائی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے ہمارے گلی میں یہ آپ دیکھو ابھی بھی گھٹر بند ہیں وہاں پر ساتھ ہی کبروستان کراس کرتے ہیں کہ گھٹر بند نہیں ہوتا ہے ہم نے ساتھ ساتھ سو روپے دے گے خود کلوائے ہیں اپنے ہاتھ سے ہم بلا کر لے کر رہے ہیں پیسے دے کے کس کو پیسے دیں ہاں پہ وہاں پر جو گول بلاڈ میں ٹینک کیے پاس ہے وہاں پر پیسے بھر گئے یہاں پر اپنے گھٹر کھلوائیں آگئے ریڈی والے ریڈی والے کو بولتے ہیں یار یہاں سے گند اٹھاؤ وہ کہتا ہے میں آپ کے بابا ملازم ہوں یہاں چلو آگئے وہ شہریوں کی یہاں پر شکریات ہیں کہ پیسے دے کر جو سکرکاری عمل ہے وہ کام کرتا ہے جو عملہ ہے وہ ان سے پیسے بٹوٹتا ہے اس کے بعد ان کے جو گھٹا لائن ہے ان کی سوائی کی جاتی ہے اور اس کے بعد چند دنوں کا ریلیف ملتا ہے لیکن اس کے بعد پھر یہی صورتحال سامنے آ جاتی ہے ہم ملتان شاہ کے مزید بھی آپ کو علاقوں کی صورتحال دکھائیں گے یہ واسا کی کیا کار کر دے گی ہے اور اس طرحان بالا سے بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ شہریوں کو جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم ریلیف رام کریں تو وہ اس پر کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ دے گا جی ناظرین ہمیں سکت موجود ہیں ملتان کی شالی مارکالونی میں جہاں بھی کسی ملتان کی بات کے ہیں تو کہیں پر سیورج کے مسائل نظر آتے ہیں تو کہیں پر وارٹر سپلائی کے مسائل نظر آتے ہیں جس پر جو شہری ہیں اہلے علاقہ ہیں وہ کافی پریشان نظر آتے ہیں اور جہاں بھی واسا کی شکریات نظر آتے ہیں کہ واسا ایک جو بنایا گیا تھا شہریوں کو ساپ پانی کی سہولت ان کے لئے اور سیورج کی بہترین سہولیات ان کے لئے لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ کام کرنے کو تیار نظر نہیں آرہا ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں اچھا بتائے گا شالی مارکالونی کے آپ رہائشی ہیں کیا کہیں گے وارٹر سپلائی کے یہاں بھی پرابلم ہے ساپ پانی کا جو مین مسئلہ ہے جو لوگوں کے گھروں میں پانی جاتا ہے اس کے حوالے سے بتائے گا کیا مسئلہ ہیں اور وارسہ دعوے سامنے آتے ہیں تو وہ کام کیوں نہیں کرتا یا کام کرنے کیوں کیوں نہیں ہے شالی مارکالونی میں پہلے بیس سے پچیس دن پانی گیب رہا ہے انہوں نے متبادل ٹیو ویل چلایا تھا وارسہ انتظامیہ نے لیکن وہ سارا پانی مٹی کا مٹی ہی تھا اور اس کے بعد ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت شالی مارکالونی کا ٹیو ویل کا کنیکشن با حل کروایا ہے لیکن وہ ڈریکٹ ہونے کے ناتے نہ اس میں نہ ٹریس فرمر کا ڈی سیٹ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی میٹر ہے وہ آئے روز دھماکے کرتا ہے پانی باند ہو جاتا ایم اتنا امین علاقہ ہے ملتان شہر کا اس میں جو واسہ کا ٹو ویل مجھے اس کا کنیکشن ہی نہیں ہے نہیں کنیکشن نہیں ہے نہ ہی میٹر ہے اور اس میں ہم باہر ہاں میں خود بھی وارپڈا کے دفتر میں جا چکا ہوں اور واسہ انتظامیہ نے دو بار اس کا ڈیمانڈ نوٹس فیڈ کروایا ہے اس کے باوجود نہ واسہ انتظام یا کنیکشن بحال کروانے میں دلچسپی رکھتی ہے نہ ہی وہ کنیکشن بحال کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے اور مکین ذہنی عذیت میں مفتلا ہے اس کے لئے وہ جو پانی آتا ہے وہ صاف نہیں پانی پہلے جو 20 سے 50 دن پہلے انہوں نے متوادل ذرائع سے پانی دیا تھا ٹو ویل سے وہ بالکل مٹی کا مٹی آتا رہا ہے اور پانی کے پریشر نہ ہونے کے برابر تھا اچھا انگر آپ بتائیے کہ آپ اس علاقے کے مکین ہیں یہ مسئلہ کب سے ہے واسہ نے یہاں پہ ایک ٹوویلے بنا دیا اسے بھی لاکھوں پہ خراش گئے ہوں گے لیکن ایک میٹر نہیں لگا سکا واسہ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے میٹر تو لگایا تھا لیکن انہوں نے بل پے نہیں کیا جس کی وجود میٹر وہ کارٹ کے لے گئے ہیں اچھا وہ شہری واسہ والے آپ سے بل تو لیتے ہوں گے مکہدی سے بل ادا کرتے ہیں اور وابٹا والے جو ہیں وہ تو بلی بھی ان کے پاس پہنچ جائے پھر بھی وہ جو ہے نا یہاں جو میٹر کی سپرائی دینے کئی دین گزار دیتے ہیں اور ایک دفعہ یہ ہمارا ٹرانسفر جو ملازمین سے وابٹا کے وہ بھی چوری کر کے لے گئے تھے وہ ہم نے بہمشکل جو ہے نا ان سے برامت کروایا اس میں کئی لوگ جو ہے ملوث سے اچھا واسہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا شکایات سہل ہے اگر کسی علاقے میں شروع ہوتا ہے وہ شکایات سہل ہیں وہ پورا عمل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس میں کوئی بالکل عمل نہیں ہوتا ہے کسی قسم کا عمل نہیں ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے یہ لینیں پڑی گئے تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں 7 سال لیکن آج تک ان کی صفائی نہیں ہوئی ان میں لین کو اور گلیوں میں جو گٹر لین ہیں انہیں بھی صافتے ہیں واسہ کا دعوی ہے کہ ہم نے مونسوں سے پہلے ساری لینوں کی صفائی کیا ہے یہ 8 کروہ سو پیسے رید بجٹ رکھا تو یہاں بھی کوئی نہیں ہے یہاں بالکل کوئی بندہ نہیں ہے کسی نے صفائی بھی نہیں کی جی بالکل چہریوں کا زبانی آپ نے جانا کہ زبانی دعویر سامنے آتے ہیں لیکن جو لینوں کی صفائی کا اعلان کیا گیا تھا واسہ جانب سے وہ شالیوار کالونی میں انسار کالونی میں کہیں بھی صفائی نہیں کی گئی اور بھی مکین موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں چنگل آپ بتائیں کہ آپ بھی صلاح کی رہشی ہیں گھروں میں جو پانی آتا ہے وہ صاف آتے کیا بلکل صاف نہیں آتا ہے 20-25 دن تو بلکل پانی آیا نہیں ہے پھر باری کوشش کے بعد تو بات کی ہے تو انہوں نے واسہ سپلائی چالو کی ہے وہ بلکل ہی نہ ہونے کے برابر بلکہ پانی آتا تھا اس کے متوادل میں وہ جو دیا تھا تو ان کا جو ہے یہ اچھا نہیں ہے بلکل نہیں کرتے جگہ جگہ پہ اس کی کنیکشن لیک ہے تو بہت مشکل ہے جی بلکل بہت مشکل ہے کنیکشن جگہ جگہ سے لیکش کا شکار ہیں لیکن جو ادار ہیں وہ لگتا ہے کام کرنے کو تیار نہیں ہے یا انہیں کچھ کام کرنے کو کہتا نہیں ہے لگتا ہے ایسے ہے شہری سراپیت اجاز ہیں ایک ہی مطالبہ کریں واسہ سے کہ ان سے بل بٹورے جاتی ہیں لیکن ان کو جو سہلت فرام کرنے کے دعوے کی جاتے ہیں وہ ان کو فرام نہیں کی جاتی ہے جس پر شہری بھی ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں نظر آتے ہیں کہ ساو فانی اور سیوش کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ جل سے جل حل کی جائیں ہم ملتان کے دیگر علاقوں کی بھی صورتحال دکھائیں گے شہریوں سے بھی بات کریں گے کہ ان کے مزید کیا مسائل ہیں ہمارے ساتھ ہی رہے گا جی ناظرین ہمیں اس وقت موجود ہیں راجہ پور کے علاقے میں اور یہاں کی بات کہیں تو آپ میرے پیچھے دیکھ سکیں گے کہ یہ کچھ جھیل کے مناظر نہیں ہے یہاں کو سمجھیں کہ یہاں پہ کچھ جھیل ہے یہ جھیل ہیں یہاں پہ جو سیوش کا گندہ بانی ہے وہ جو گراؤنڈ خالی موجود ہیں وہاں پہ جمع ہوتا ہے لیکن حکام بالا واسہ اس کے علاوہ ممیسپل کا اپریشن کہ کوئی اس کی بات کا نوٹس لینے والا نہیں ہے شہری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کئی کافی زرد عداد میں جمع ہو گئے ہیں جیسے ہم یہاں پہ پہنچیں تو یہ ان کے بنیادی مسائل ہیں صاف آنی کے ہم بات نہیں کریں ہم سیوش کی بات کریں جو کہ ان کی گلیوں میں ان کے کھلے گراؤنڈوں میں موجود ہیں لیکن کوئی کام کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہم شہریوں سے بات کریں گے کہ اس علاقے میں لائنیں کب بچھائی گئی اور لائنوں کی زفائی کیوں نہیں کی گئی اور کیا وہ لائنیں قوال کی گئی ہیں نہیں ہم شہریوں کی زبان نہیں جانتے ہیں اچھا آپ بتائیں گا اس طلاقے راجہ بر کا جو علاقہ ہے جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کی جو کھلے گراؤنڈ ہیں وہ سکت پانی سے بھرے ہوئے ہیں سیوش کے گندے پانی سے تو جو سیوش کا سسٹم ہے وہ ابھی دیکھ پہ کیوں نہیں ہو سکا اور جو یہاں پہ نمائنگار موجود ہیں وہ کیا بات نہیں سنتے آپ کی سنتے ہیں کیوں نہیں سنتے ہیں سنتے ہیں یہ بس تھوڑا سو کام کرا دیتے ہیں وہ لے لیتے ہیں بس کام کرتے نہیں ہیں اچھا الائکشن کے جب دن آتے ہیں تو ہرکا بھول کا کام ہو جاتا ہے اس تیم کام کرتے ہیں تھوڑا سا یہ گٹر کھول رہے ہیں یہ چال رہے ہیں یہ سٹیر نکال لی ہے یہ کام نہیں ہو رہے ہیں یہ آپ کام کریں گے بس یہی ہو رہا ہے بیتالیس سال سے یہی سن رہے ہیں لیکن لگتا ایسے ہے کہ کوئی کام کرنے کو چاہ نظر نہیں ہے بھئی آپ ذرا آگئے آپ بتائیے گا راجہ پور کا یہ علاقہ گلیاں سیوچ کے گندے بانے میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں یہی پانی گندہ جو پانی زمین میں جا رہا ہے یہی استعمال ہو رہا ہے اوپر واپسی آ رہے ہیں ہماری گلیوں کے اندر آ کر دیکھیں کل ٹوٹل ایسے گندہ پانی کھڑا ہوئے ہیں ہر پلاٹ میں گندہ پانی کھڑا ہوئے ہیں دیکھیں آپ پیچھے دیکھیں کسی طرف پانی جانے کا بہت نہیں ہے جب بھی کوئی آتا ہے یہ ابھی کر دیں گے کل کر دیں گے پرسو کر دیں گے یہ کیا ہوا ہے لیکن کوئی بھی آ کر ایکشن نہیں لے رہا اس بریام کلونی کی طرف کوئی آ کر ایکشن لے یا دیکھے اس چیز کو کوئی بھی نہیں آ رہا جب بھی کوئی آتا ہے بس ووڈ لیتا ہے بس پھر چلا جاتا ہے ووڈ ابھی بھی لوگوں نے لیا ہے جو الیکشن لیا ہے الیکشن پر ابھی بھی انہوں نے ووڈ لیا ہے یہ ابھی کراتے ہیں کبھی کچھ تھوڑا بات ہے کسی نے گریب طبقہ پڑا جس کے گھر کے آگے گے انہوں نے میٹی کی ٹرالی ڈلا دی چلو جی کچھ دیر کے لیے وقت سا پاس ہو گیا ورنہ اس سے بہتر اور کوئی آتے نہیں ہیں دیکھیں ہمارے اندر آ کر دیکھیں اندر یہ تو بار کھڑے ہیں بار کا حالات ہے اندر گلیوں میں آ کر دیکھیں کتنی گندگی ہوئی پڑی ہے چلنے کا راستہ نہیں ہے اور کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اگر کوئی مسئلہ مسئلہ مالک گھر سے میت لے کر جانے کے لیے بہت بڑی پرابلم ہو جاتی ہے یہ وہ عام مسئل ہیں شہریوں کے جو یہ اپنی زبانی بتا رہے ہیں لیکن حکام بالا کو اس کا نوٹس لینا ہوگا سرکاری اداروں کو نوٹس لینا ہوگا اور جو نئی حکومت بنی ہے اس کو بھی ان علاقوں کے مسئل پر کام کرنا ہوگا راجہ پر کی جو مکین ہے وہ سراپہ اتجاج ہیں ایک ہی مطالبہ کہنے کے ان کی جو گلیاں ہیں وہ کچھرا کنڈی کا منظر پیش کر رہی ہیں اور سیویج کا پانی ان میں بہر آئے لیکن کام کرنے کو کوئی چاہ نہیں ہم اور بھی بات کریں گے اچھا آپ بتائی گا اس علاقے میں اس علاقے کے جو بنیادی مسئل جو ہم نے اب تک دیکھی ہے سیویج کا گندہ بانی اور جو وارٹر سپلائی کے جو زمین آپ پانی استعمال کرتے ہیں وہ کیسا بانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بھائی پتہ کیا بات ہے یہ یہ آئی سے وزیر آزم بنے تھے ہمارے یوسر رضا گلانی انہوں نے کوئی بھی نہیں سنی ہماری جو ان کے بھئی جو وڈ وڈیرے ہوتے تھے یہیں کہ وہ بھی نہیں سنتے تھے اب بنے آئے بھئی اس کے بعد سکندر بوسن انہوں نے کوئی نہیں سنا ہمارے علاقے کے لئے مسئل کے لئے ابھی ان کا حق بنتا ہے یہ کریں یا کوئی ہمارے غریب عمام کا سنیں یہ مسئلہ حل کر آسکتے ہیں بلکہ تین حکومتوں کی یہ بات کرنا ہے ایک حکومت کی بات نہیں ہو رہی وزیر آزم یوسر رضا گلانی سلکے سے متخب ہوئے اس کے بعد سکندر حیات کن بوسن سابق وفاقی وزیر تھے اس کے دور میں بھی یہاں پر کام نہیں ہوا اور اب ایک نئے حکومت کے نمیدے بھی یہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں تو امید شہری کریں کہ اب ان کا کام کر جائے لیکن لگتا ایسے نہیں ہے کہ اب بھی ان کا کام ہوگا بیالی سال کا عرصہ ہے جو کس علاقے کے مکین برداشت کر رہے ہیں سیوش کا گندہ پانی اور جو صاف پانی ہے وہ بھی خراب ہو چکا ہے بزرگ کو آپ بتائے گا بزرگ ہیں ماشاءاللہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن میں دعوے کے جاتے ہیں لیکن اس علاقے کے جو بنیادی مسائل ہیں صاف پانی کامانی سیوش کا گندہ بانی یہاں پہ موجود ہے صفائی تو حال کیوں نہیں کیا جاتا کیا وہ آپ کی بات اس لیے اس میں سنتے کام ان کا نکل جاتا ہے وہ ان کی مرضی ہو جاتا ہے کریں نا کریں ان کی مرضی ہوتی ہے جب نا کام ہو تو پھر تو جانا پڑتا ہے جب کام ہو جائے تو پھر اپنا مرضی ہو جاتا ہے بہرگی وہ اپنا کام نکلوا کہ آپ کو بھول جاتے ہیں بول جاتے ہیں بلکل بھول جاتے ہیں اگر بھولنا نہ ہوتا تو ایک دوسرے کو احساس ہوتا تو ہم ایک دوسرے کو اچھا مقصد ملک ترقی کر جاتا ورنہ کیا ترقی کرے بلکل احساس کی کمی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ احساس ہو تو یہ ملک ترقی کرے گا ادائے ذمہ دار بنے اپنے ذمہ داری کا مزاہر کریں تاب ہی صلاح ملک میں ان علاقوں میں ترقی ممکن ہے اس کے باوجود ترقی کے کوئی چانسل نہیں ہے شہروں کو یہ کہنا ہے اچھا آپ بتائی گا آپ سے پہلے بھی ہماری بات ہو جی اس علاقے کا مسئلہ تو ہمارے سامنے ہے بچے کس طرح یہاں سے گزرتے ہیں خواتین کس طرح گزرتے ہیں برزرگ کیس طرح پانی کی وجہ ہے وہ کوئی وجہ نہیں ہے پانی کی وجہ ہے صرف گندہ پانی اور کچھ نہیں ہے بس جی بالکل گندہ پانی یہاں پہ موجود ہے اور کچھ نہیں ہے میری ٹیم آپ کو دکھاتے سکی کہ یہ جو یہاں پر گندی کے جو ہے اور اس کے ساتھ سیوش کا گندہ پانی یہاں پہ موجود ہے اچھا آپ سے بھی بات کرتے ہیں بتائی گا میرا گار پلی سیڈ پہ ہے جی اور سامنے گٹر نالا ہے بہت بڑا گرونے خالی گندگی پانی اور لوگوں نے نیچے خوئییں کھوٹ رکھی ہیں اور وہ پانی نیچے جا رہا ہے اور جو پینے کا پانی ہے وہ بلکل گندہ ہے بچے بیمار اور بڑے بیمار ہیں پیچس کی بیماری لگ رہی ہے بلکل بلکل ہے اور اس کے بعد وہ خوئییں کھوٹ رہی ہیں وہ نیچے پانی جا رہا ہے وہ پانپ کھانچتا ہے وہ پانپ کھانچتا ہے استعمال ہوتا ہے اس میں بیماریاں پھیلتی ہیں مچھر ہے بہت بڑی تکلیف ہے بارش آج ہم بار نیچ نکل سکتے ہیں یہ حال ہے کچھی سڑکے ہیں سابی حکومتیں کرتی ہیں پیپی نے بھی کہا نون لیک نے بھی کہا اب تاریخ انصاف آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ جمہوریت کی باتیں کی جاتے ہیں جمہوریت آئے گی تو شہری خوشحال ہوں گے عوام کے جو ووٹوں سے منتقب نمائن دوں گے وہ کام کریں گے لیکن شہری کہہ رہے ہیں کہ دو حکومتیں یہاں پر گزر چکی ہیں تیسری حکومت کو انہوں نے الیکٹ کیا لیکن کام نہیں ہوا زیر زمین پانی گندہ ہو چکا ہے زیر علود ہو چکا ہے جو کہ وہ استعمال کرنے پر مجبوع ہیں کیونکہ جہاں پر وائٹر سپرائی کے لینیں ابھی تک نہیں بچھائی گئی جبکہ جو سیویج کے کنیکشن یہاں پر دیئے گئے ہیں اس کی کسی قسمت ان کو فعال نہیں کیا گیا ان میں کسی قسمت کی صفائی نہیں کی جاتی جس کے بیس راجہ پول کا سارا علاقہ سیویج کے گندے پانی میں ڈوبا نظر آتا ہے اور حکام بالا کوئی کام کرتے دکھائی نہیں دے اچھا آپ بتائیے گا آپ اس علاقے کے مکینہ جوسری چرمین بھی مندخب ہوئے بلداتی سسٹم بھی بنا کام کیوں نہیں ہوتا مطالبہ بھی آپ کرتے ہوں گے کیا جواز پیش کرتے ہیں وہ آپ کو جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ ہمیں آپ نے ووڈ نہیں دیا سیاسی انتقام کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے اور یہ نہیں سیاسی انتقام کا انہیں کام کرنا چاہیے آپ یہ حصر دیکھ رہے ہیں اس سے بیماریاں پھیر رہی ہیں آپ یہ نہیں کہنا ایٹی پرسنٹ بندوں کا ہوگا آپ اسے بھی ٹیسٹ کریں سیوریج کا نظام ہونے کے لئے سے سیوریج کا نظام نہ ہونے کے لئے سے یہ سارا کام ہو رہا ہے انہیں کوشش بارہ انہیں کافی رفع بارہ ور کا آئے گی ہمارا یہ سسٹم صحیح کریں کوئی یہ نہیں کہنا پانچ سال پہلے بھی گزر چکے پانچ سال بعد بھی گزر چکے ابھی تک کسی نے چنوائی نہیں کی کسی نے چنوائی نہیں کی ایٹی پرسنٹ سلاکے کے لوگ ہائپر ڈیٹس کے مرس میں مفتلا ہو چکے ہیں ساف پانی نہ ہونے کے وجہ سے دعوے سامنا تھے کہ ملتان میں میٹرو بنا دی گئی تیس ارب روپے لگا دی گیا پھر اس کے بعد فیٹے بس چلا دی گئی لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ساف پانی نہیں ہے سیوریج کا سسٹم نہیں ہے جو بچوں کے گراؤنڈ ہیں وہ سیوریج کے گندے پانی سے بھرے ہوئے ہیں لیکن حکامِ بالا حکومتیں اور سرکاری ادارے ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں یہ وہ بنیادی مسائل ہیں جو اس علاقے کے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پچھلی دو حکومتوں کو ہم گزار چکے ہیں اس میں بھی کام نہیں ہوا اب تیسری حکومت آگئی اب دیکھتے ہیں کہ ان پانچ سالوں میں کیا اس علاقے کی سنوی جاتی ہے یا وہی سسرہ چلتا رہے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن شہر یہ کہ مطالبہ کریں کہ ان کو بنیادی حق جو ہماری سٹیٹ ہمارا آئین کہتا ہے کہ شہریں کو بنیادی حقوق فرام کی جائیں صاف پانی فرام کی جائیں اچھی زندگی فرام کی جائیں وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں نظر آتے ہیں ہم مزید بھی ملتان شہر کی صورتحال آپ کو دکھائیں گے شہروں کی بات بھی اب تک پہنچائیں گے کہ کن مسائل کا شکار ہے یہ ملتان جس کے دعوے سامناتے ہیں ہم نے اس کو بہتر شہر بنا دی ہم نے اس میں سہلیات پہنچا دی ہم آپ کو دکھائیں گے ناظرین ہم اس وقت موزا جھنگیرہ باد کے علاقے وریام کالونی میں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جگہ ہے یہ مین کالونی ہے یہاں پہ گھر موجود ہیں لیکن جہاں پہ جو بھی پلاڈ موجود ہے وہاں پہ سیویج کا گندہ پانی موجود ہے جبکہ یہاں پہ گٹا لائن موجود ہے لیکن اس کے باوجود جو سیویج کا بیتر نظام جہاں پر قائم نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے یہاں پر ہر وقت یہاں پر سیویج کا پانی موجود رہتا ہے مسئلہ یہ ہے شہریوں کا حقہ جہاں سے بچے بھی گزرتے ہیں خواتین بھی گزرتے ہیں بزرگ اور ہر طبقہ فکر کا جہاں سے شہری گزرتا ہے لیکن یہاں پہ جو گندے پانی کے پلاڈ بنے ہوئے ہیں وہ اس کی وجہ سے شہری بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں ہم شہریوں سے بات کریں گے یہ کن مسئل کا سامنا ہے اور حکام بالا ان کی بات سننے کو تیار کیوں نہیں ہے اچھا آپ بتے گے یہ کب سے مسئلہ ہے یہ کم مسئلہ ہے تیس سال سے مسئلہ ہے اور کئی بار الیکشن بھی ہوں گے کام ابھی تک کیوں نہیں ہوا کام بس وعدے 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 اب دیکھنے یہ حکومت ہے یہاں پہ بھائی ایم پی اے تھا اوپر بڑا بھائی منیسٹر تھا کوئی کام نہیں ہوا بس وعدے پہ وعدہ وعدے بس آج ہو رہا ہے کال ہو رہا ہے ہم نے فرد دیتا ہے وعدے کی گئے وعدے کی گئے وعدے کی گئے آپ کا یہ کہنا ہے اب نئی حکومت بھی آئی ہے کیا کوئی امید ہے کہ کیا وہی وعدے آپ سے دوبارہ کی جائیں گے اور پھر جیس تو اتحال تو نہیں ہوگی اب کیا بتا ہے اب نئی حکومت آئی ہے وہ کیا کرتی ہے تو آپ تو یہ اب نئی حکومت کا کام ہے نا کہ پیشلی حکومتوں کو چھوڑ کے جو نئی حکومت ہے کو چاہیے کام کرنا جی بالکل نئی حکومت کو چاہیے کام کرنا شاید یہ کہتے ہیں کہ وعدے 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 کی گئے لیکن کام نہیں کیا گیا اور بھی مکینوں سے بات کریں گے کہ کن حالات میں وہ زندگی گزار ہیں اچھا بتائیں گے انگل کن حالات میں زندگی گزر کر رہے ہیں کیونکہ ہم تو یہاں سے گزرے ہیں تو یہاں پر کافی مشکل ہے لائف کیونکہ ہر جگہ بدبو سمیل گندہ پانی نظر آتا ہے بچے بھی یہاں موجود ہیں تو کس طرح گزارہ ہو رہا ہے آپ لوگوں یہ رب سیوری جلین کا بہت تکلیف ہے پریشانی ہے سب سے زیادہ مسئلہ سیوری جلین کا تو ادھر تو ناظم بھی مسلم لیک نواز کا تھا اور ایم پی اے بھی تھا امین اے میں تھا تقریباً اگلے پانچ سال میں وہ کوئی چوکمارہ سے لے کر ادھر تو ایک ایچ بھی نہیں رکھا نہ روڈ پہ توجہ دیا نہ سیوری جلین پہ توجہ دیا بس اللہ کے آسرے پہ رہے رہے ہیں اب نئی حکومت آیا اللہ تعالیٰ اس کو تفیق دے تو اسی امید ہے کیونکہ یہ تو باری لینے والا ہے دونوں نواز شریف اور زرداری باری لینے والا ہے دونوں چھوڑ ہیں اور جنب نئی حکومت ہے ایسی توک ہے کہ شاید یہ کچھ نہ کچھ کریں توقعات ہیں امیدیں وابستہ ہیں اب امیدیں تب ہی پوری ہوں گی جب جہاں پہ کام ہوتا دکھائی دے گا یہ یہ کہتے ہیں کہ دو کہ مزید ان کے کیا امیدیں ہیں اور کیا مطالبہ کرتے ہیں اس علاقے کی آبادی کے حوالے سے جو بیماریاں میں اقتلا ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا کہیں گے اچھا بتائی گا جہاں ہائپیٹیٹس کا مرض سب سے زیادہ پھیلتا جا رہا ہے کیا کہیں گے میں خود اس مرض کا کھڑا ہوں مریض تقریباً میں آٹھ سال سے دوائیں کھا رہا ہوں کوئی فرق نہیں پڑ رہا نہ میڈیسن حکومت سے مل رہی ہے کچھ بھی نہیں مل رہا باقی جو ہے نا اس حکومت سے ہمیں سو فیصد توقع ہے وہ کام انشاءاللہ کریں گے ان کو کرنا چاہیے یہاں پہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ ہائپیٹیٹس میں امتلا ہو گیا اور سب سے مین وجہ صاف پانی کا نہ ہونا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ فارٹر ویڈرشن پلانڈ یہاں پہ کوئی لگایا گیا جو دور دور تک کوئی ہے نہیں پہلے لگے ہوئے خارد فیکٹری سے لے کے آتے ہیں پانی وہ بھی گندہ پانی ہو جو کوئی ان کے مینٹینس نہیں ہوتا جی بلکل یہ جو شہری ہمارے ساتھ ملی ہو یہ خود ہائپیٹیٹس کے مرض میں امتلا ہو چکے ہیں اور یہ ایک شہری نہیں ہے اس طلاقے کی شہریوں کو یہ گئے نہیں کہ ایٹری پچھن لوگ ہائپیٹیٹس کے مرض میں امتلا ہو گئے ہیں اور یہ سوچنا ہوگا حکومتوں کو اداروں کو کہ وہ کس طرح کام کر رہے ہیں اور کیا ریزرٹ سامنے آ رہے ہیں کہ شہری کن بیماریوں میں امتلا ہو رہے ہیں صرف صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے اچھا آپ بتائیے گا آپ نے جیسے کہ خود بھی جانتے ہیں سنا بھی کہ یہاں پہ ہیپیٹیٹس کا مرض کافی زیادہ ہے صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حل ہونا چاہیے اس علاقے کے جو گراؤنڈ ہیں وہ گندے پانی کے بھرے ہوئے ہیں اور جو گلیاں ہیں وہاں بھی گندہ پانی مجود ہے بچے بھی بیماریوں میں امتلا ہو رہے ہیں کیسی لائف گزر یہاں اور کیا آپ کی مطالبات ہیں اسلام علیکم پہلے تصاں مشکور ہیں روئیہ لیند انہوں نے ساڑی آواز اٹھائی ہے اور بڑی مہربانی ہے جی لیکن ساڑھا علاقہ آئی تو انہیں کم سے کم چالیس سال تو انہیں مصیبتہ مطلع ہے بلکل یہ سیوریج نہیں ہے اور بھی مسائل ہیں ماشاءاللہ سیوریج گلیاں پانی دے سو قسم دے مسائل ہیں حکومت کوئی بھی آئی انہوں نے بلکل ساڑھو تے ایسی دی کوئی نظر ہی نہیں اٹھائی بلکل ہر دورے جس ساکو نظر انداز ہی کیتا گیا ساڑھ جیڑے بھی سیاسی آئین ہیں الحمدللہ انہوں کوئی نیجٹھا بس آئے وارڈ گی دے گائے والوانی کے سام پہن اٹھے ہی نہیں کنڈی کڑکان گائیں ملک زب ستے بن پتہ انہوں نے ملک مرگ گائیں جا چھیندے ہیں ہنہ اس ٹیم مجودہ دور دے ویجڑے بیندہ پیس اسہ ہی مرد متلاہ ہیں اسہ سرائکی لوگ ہیں سننے پہنے اسہ میں آپ ہی نا چینا متلاہ بیماریاں جرکان دے چھے اتنا سہ دوں اپنا متلاہ ایسے کے سان کوئی پوچھڑے ہی کوئی نہیں انہوں نے سیبھا لے انہوں نے رویہ لے انہوں نے سارا شکریہ دا کرنے سارے کو لائنے اللہ خیر پیا کرے لیکن سارا مین مسئلہ صرف سیبھ رہیدہ ہے سیبھ رہیدہ اے خدایہ واسطہ سارا مسئلہ حل کیتا ہے مجھے عمران خان صاحب اللہ نمی زندگی دراز دے وے اور انہوں نے حکومت اللہ پاک کامیاب کرے سارے ہوتے بھی ماشاءاللہ کوئی نگاہ کرم کرے اللہ پاک راستی اللہ دا حبیب راستی اگر ساکو نظر نراز کیتا گیا اللہ بھی نہ راستی اللہ دا حبیب نراز تیزی جیڑی ہے جیڑا حکمران عوام کو نظر انداز کرنے دا ہے خدا انہوں پکڑے کرنے دا ہے سارے تجاہے سارے رکشتے کہ سارے سے اپنا سارے علاقے دا مین حل سیویرے جی خدا واسطہ حت بننے گئے سارے علاقے دا مین جیڑا مسئلہ انہوں حل کیتا ہونے جی بلکل یہ شہروں کے جذبات دعا مانگ رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں ہاتھ جوڑ کر مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کا یہ مسئلہ حل کر جائے یہ اس طریقے سے وہ لائف گزار رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گندہ پانی موجود ہے اور یہاں پہ کوئی بات سننے والا نہیں ہے مسائلستان منع ہو ہے اور یہ ایک ہی مطالبہ کہیں کہ حکومتوں کی کمجابی اسی میں ہے کہ ان کے مطالبات ان کے مسئل جب حل ہوں گے تب ہی وہ حکومتیں کمجاب ہیں اگر ان کے مسئل حل نہیں ہوتی ملتان میں میٹرو بنادی کے لیکن یہ وہ میٹرو کے مناظر ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ شہری لائف گزار رہے ہیں اور آس پاس گھر موجود ہیں ان کو میٹرو سے کچھ طرف کر رہے ہیں صرف ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ سیوریج وارٹر سپلائی اور ہیلتھ کو بیٹر کر لی جائے تاکہ وہ اپنی لائف کو بیٹر انداز میں گزار سکے ہم مزید بھی آپ کو دکھائیں گے ملتان شہر کے اور ملتان کے نواز کے علاقوں کو کہ وہ شہری کس حالت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کی زبان ہی آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہے گا ناظرین جیسے کہ آج کے پرگرام میں ہم بات کریں سیوریج کے مسئل پر شہریوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اچھا انکل آپ بتائیں آپ کی یہ علاقہ ہے ریام کلونی کیا کہیں گے اس پر یہاں جو جگہ جگہ پہ گندہ پانی موجود ہے تو کام کرنے والے کہاں پہ ہیں واسا کہاں پہ اس کے علاوہ جو دیگر سے آئے سرکاری ادار ہیں یہاں پہ کوئی کام نہیں ہوتا کیا جناب شہر اس سے تقریباً چالی سال تو آباد ہیں تو آمنہ نے حکومتان دی ہیں این میں چاپ لوسیاں شانو جڑینا چالی سال دے بے وکو بڑھا لینے لہذا ہون شہر بڑے سیانے تھی گئے ہیں انہیں سیاسی انہ ساکو بڑا سیانہ کر دیتے ہیں لہذا ہون شاڑی جڑینا وہاں پریشانی ہیں وہاں پریشانی ہیں گندہ پانی بیماریاں چھوٹے چھوٹے بچے سیاسی حکومتانے بڑی نائلیت دی مقصد نشان دی آپ نے کر دیتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی حکومت دیتے ہیں ان کی نائلی کے وجہ سے اس علاقے کا مسئلہ حل نہیں ہوا آپ ایک نئی حکومت بنی ہے ابھی بھی اس علاقے میں گندہ پانی جگہ جگہ موجود ہے تو کیا کہیں گے یہ مسئلہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ کا لائے حمل کیا ہوگا نہیں سیئی ہے جڑی حکومت ہوں آئی ہے نا پی ٹی آئی انشاءاللہ ایک کام ہوں آخری مراحلے چھے ایک کام ضرور کرے سی لہذا ساری جڑی ہے نا جلدی گزارے چھے حکومت دے گوں کہ ساری یہ نشان دے ہی کرے عوام دی بریام کلونی بے یو سی ستر دیوے جرسان آباد ہیں مہربانی کرتے ساری حکومت بلکل ان کا ابھی تو یہ امید پہ قائم ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ اس علاقے کا مسئلہ حل ہوگا اور مطالبہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے میں جو سیویش کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو کہ مسائلستان بن چکا ہے بیماریوں کی اماجگاہ بھی بن چکا ہے تو وہ حل ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ وہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہم مزید بھی باگ کرتے ہیں اچھا بہت دے گا یہاں پہ بچے 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 درکوست موجود ہے کیا کہیں گے بچوں کو کن مسائل کا سامنا ہے کیونکہ جہاں پہ ہمارا رکنا محال ہے تو آپ کیسی لائف گزار رہے ہیں ہم تو بہت مشکل سے گزار رہے ہیں مجبوری ہے رکیسٹ کر کر کے تھک گئے ہم کوئی سنوائی کے لئے تیار ہی نہیں ہیں ابھی یہی ہے کہ سنوائی کے لئے حکومت ہمارے چانس سے جائیں اچھا یہاں پہ جتنا گندہ پانی ہے جہاں تو بچے بھی داخل ہوتا ہوتا ہے بچے بھی داخل ہوتا ہے بچوں کو خاص خیال رکھنا پڑتا ہے ورنہ آپ کو انداز نہیں کتنی گہرائی ہے اچھا مطلب کہ یہ صرف جو بنا ہوئے پانی نہیں ہے اس کے اندر تقریبہ دس فوٹ گہرائی ہے جی 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 جو گراؤنڈ بن ہوئے دس دس فوٹ گہرائی کے ہیں والدین کو دو کام کرنے پڑتے ہیں ایک تو وہ اپنے بچوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ اس پانی میں نہ چلے جائیں اور دوسرا ان کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے یہ بنادی مسائل ہیں اب دیکھنا جائے کہ یہاں پہ کام ہوتا ہے یا نہیں آپ بتائی گا نوجوان آپ نوجوان ہیں بتائی گا یہ کہا جا رہا ہے کہ چالیس ساتھ سے زیادہ مطلع ہے آپ کی بھی ان گلیوں میں پیدا ہوئے ہوگی پیدا ہوئے ہوں گے اور کھیلے کھولے ہوں گے لیکن ابھی بھی یہی مسئلہ ہے کیا کہیں گے اب آپ کی امید کیا ہے ہماری تو امید ہے کہ شہر مطلب میں بھی مطلب بیس باری سال کا ہو گیا ہوں جب سے پیدا ہوں دیکھ رہا ہوں مطلب ہر بار نئی حکومت آتی ہے مطلب جو امید ہے ہمارے علاقے ہلکے کے ہیں مطلب جن کی بھی حکومت رہی ہے جتنی بھی آتی رہی ہیں وہ سب یہی کہتے رہے ہیں کہ آپ مطلب ہمیں ووٹ دیں تو اب آپ کا کام ہوگا اب ہمیں ووٹ دیں اب آپ کا کام ہوگا اب ریسنٹلی ابھی جو ہمارے 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 ہلکے وان ففٹی فور کے احمد دسینڈیئرز احمد دسینڈیئرز صاحب ہیں وہ الیکٹیڈ ہوئے ہیں انہوں نے بھی مطلب ہی وعدہ کر کے گئے تھے ہمارے ہم نے ادھر مطلب الیکشن کے دوران ہم نے ادھر کمپین بھی کرائی تھے ان کی وہ بھی یہ کہہ کے گئے ہیں وعدہ کے مطلب وعدہ وفا ہوگا دیکھیں جی وہ تو کہہ کے گئے ہیں اب ابھی تو ان کی لے ابھی انہوں نے حلکے مطلب حلف وغیرہ بھی لے لی ہیں اب جو انہوں الیکٹیڈ ہیں ان سے دوبارہ ہم ملکات کریں گے ہم نے مطالبات پہلے بھی بتایا تھے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی ہم نے چھوٹی سے اپنی کہ مطلب اس علاقے کا جو کام کروائے گی ایم ایل ای صاحب سے جی بلکو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بات کریں گے اپنے جو منتخب نمائندے ہیں پہلے بھی دو منتخب نمائندے رہ چکے ہیں اس کا بھی یہاں بھی ریزارٹ سامنے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ نیا منتخب نمائندہ ان کے مسائل کتنے حل کر رہے پاتا ہے اچھا آپ بتائے گا عید بھی ابھی گزری ہے تین دن میں گزرے ہیں عید کے اور یہ صورتحال ہے عید کی خوشیاں کہا جاتا ہے کہ بچے سیلیویٹ کرتے ہیں یہاں تو کوئی نظر نہیں آرہا کہ کس طرح انجوائی کیا ہوگا یہاں جو بھی ایم ایم پی آئے ہیں وہ واضح کر کے جاتے ہیں گام علاقے کے کام کریں گے لیکن ہوتا ہی ہے کہ جب ان کے ترکیاتی فانڈ اپنے علاقوں میں لگاتے ہیں اب یہاں دیکھیں کہ ایک وزیر زراعت رہے ہیں شوکت بوسن اور ان کے دوسرے بائیسکنٹر بوسن انہوں نے اپنے دعا ان کے اپنے علاقے ان کو انہوں نے پیرس بنا دیا اس علاقے کے فانڈ بھی وہ دوان لگا دیئے اور انہوں نے علاقوں کو اسی طرح چھوڑ دیا رہا ہے مکرم کا اور آج دیکھیں کہ تقریبا انہوں ستر ستی فیصد علاقے کے لوگ لیوٹیٹس میں مختلہ آئیں جی بلکل فانڈ کی غیر منصفانہ تقسیم بھی ایک اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے جو علاقے ہیں وہ مسائل کا اشکار ہوتے ہیں کیونکہ چند علاقوں میں فانڈ لگا دیا جاتا ہے اور چند علاقوں کو بلکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے جس کے باعث ان علاقوں میں بیماریاں پیلتی ہیں سیویج کے مسائل سامنے لاتے ہیں وارٹر سپریٹ کے مسائل سامنے لاتے ہیں اور بچے بھی آپ یہاں پہ موجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچے جو بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا مستقبل ہے ناظرین جیسے کہ آج ہم نے آپ کو ملتان شہر کے مختلف علاقوں اس کے احساس جو ملتان شہر کے نوام علاقے موجود ہیں وہاں پر سیویج کی سورتحال کے بارے میں بتایا شہر جو نے اپنے جو شکایات تھی وہ بھی بتائی ہم اس وقت وارسہ آفس میں موجود ہیں ہم اسے جانتے ہیں کہ شہریوں کی جو شکایات ہیں اس کا حل کیا نکالا جا سکتا ہے اور جو سب سے اہم بعد ہم نے آپ کو دکھایا ملتان کا نوہ جو علاقہ موزا جنگیر آباد میں موجود ہے تو وہاں بھی ہم نے وہاں دکھایا وہاں بارسہ تو موجود نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کس طرح اس علاقے کو بارسہ کی حدود میں شامل کیا جا سکتا ہے یہ ہم پوچھیں گے ملتان کے جو علاقے ہیں عبادی کے علاقے ہیں شہر کے ساتھ بھی لگتے ہیں وہاں پر سیویج کے کافی زیادہ مسائل ہیں وہاں پر ابھی وارسہ تو وہاں پر وارسہ کے نیٹ ورک تو موجود نہیں ہے لیکن اس کا کیا طریقہ کر رہا ہے کہ وہاں میں دیکھا کہ ہر گلی میں جہاں بھی کچھ خالی پلات تھا وہاں پر سارا سیویج کا گندہ پانی موجود تھا دچس پوٹ گہرا تو مسائل تو وہاں پر ہیں اب اس کا حل کیا نہیں کر سکتا ہے کیا کوئی آنے والے جنوبی پلاننگ کی جاری ہے کہ انہیں لاکھوں کو وارسہ کے نیٹ ورک میں شامل کر جائے اور سیویج وہاں پر فرام کی جائے شکریہ علیہ عزی صاحب اس وقت جو میوسفل کارپوریشن ہے اس کی جو یونسیز ہیں جنون کانسل میں وہ سکتی ہے مگر وارسہ کام کر رہا ہے اس وقت منائنٹی یونسیز میں جنون کانسل میں اور چندیر آباد جو ہے وہ ہمارے جو اس میں ہے جو ریزڈکشن سے وہ باہر ہے اس کے سکیم دنیا دی طور پر پبلک ایڈ انجنڈ دپارٹمنٹ نے بنائی تھی اور پبلک ایڈ انجنڈ دپارٹمنٹ کی پالیس یہ ہے کہ جو بھی سکیم بناتے ہیں وہ وہاں کی جوزرز کمیٹی کو ہینڈ آور کرتے ہیں لیکن جو میرے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک اس کی چکے مکمل فنڈنگ نہیں ہوئی اس کی انکمپلیٹ ہے جس کی وجہ سے وہ ہینڈ آور بھی نہیں ہو سکی وہاں پہ جانگیر آباد کے پراویے میں ہے نمبر دو یہ ہے کہ ہم ایک نالا پروپوز کر رہے ہیں ایک ہمارے تھرٹی سیمن بلین کا ہے جو شیف جیسے پاکستان نے جس کے سور موٹا ایکشن لیا تھا اس کا ہمیں پی سیون تھرٹی سیمن بلین کا پی این ڈی دپارٹمنٹ میں سمیت کر آیا ہے وہ ہے فار افروال اس میں یہ ہے کہ ہمارا یہ جانگیر آباد سے یہ نالا بنے گا یہ جانگیر آباد سے ہوتا ہے سمیج آباد یہ پانی اس میں اپنا یہ انٹرسپٹ کروا سکیں گے جو ابھی ہے وہ نالوں میں یا وہ کوئے جو باہر ہم پھینک رہے ہیں یا آپ یوں کہہ لیں کہ ابھی ہم کنال میں دار دیں یہ ساری گندری بھی ختم ہو جائے گی اس کمیٹیشن کے بعد اور اس کے لئے جو ہم نے سپریم کوڑا پاکستان کو ٹائم لینڈ دی وہ پانچ سال میں پانچ سال میں مجھے کہ جو ابھی اگر سٹارٹ کن دو در ٹائم اس کے لئے پیکنج منظور ہوا ہے کیا کوئی فانڈ اس کے لئے جاری ہوئے ہیں یا بھی اس کا وہ اتیار ہوگا ہے نہیں ابھی دیکھیں میں نے بتایا نا کہ اس کو پی این ڈی دی بارٹمنٹ میں ہم نے سمیٹ کیا ہوئے فار اپرووہ اور کل پرسوں جو ہے مندے کو میرے دکھی راکٹر رہا پہ جا رہے ہیں سیکشن فور کے لئے اس کا سیکشن فور کا جتنے ہمیں لینڈ اقوائر تھی راؤنڈ باوت ہمیں کوئی اٹھارہ سو اکر چاہیے اس کے لئے لینڈ انکلوڈنگ ٹریٹمنٹ پلانٹ اور سلچ پیاری اس کے لئے ہم سیکشن فور ہمارے پبلش کرنے کے لئے میرے جوٹی راکٹر پرسوں جا رہے ہیں لاہور میں یہ وہاں کے پبلش کروائیں گے پی سی مانس کا سمیٹ ہو گیا ہوگا ہے اور جیسے ہی اپروو ہو جاتی ہے اس کے لئے ہم نے فانڈ بھی دمانڈ کی ہوئی ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ چیپ جسس پاکستان کو ہم نے ٹائم لینڈ دی ہوئی ہے فانس سال فانس سال ہی ہے امید کر سکتے ہیں کہ یہ منظور ہو جاتی ہے فانس جاہیزوں میں کام شروع ہو جائے تو ایک امید وہ تو کہتے ہیں کہ چالی سال سے ہمارا یہ مسئلہ ہے چالی سال سے ہے لیکن الحمدلی اللہ اب اس کو ٹیک اپ کے انشاءاللہ یہ ہم ہی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہو جائے اس کے لئے یہ تو ملتان شہر کے سائیڈ کے علاقے ہیں جہاں پہ واقصہ موجود نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ملتان شہر کے جہاں پہ جس سے آپ نے بتایا کہ ملتان کارپوریشن کی سکسٹی ایٹ ڈیوٹسیز ہیں انسار کالونی بھی ایک اہم علاقہ ہے ملتان شہر کا وہاں اکثر شکایات آتی ہیں کہ وہاں پہ جو سیویل لائن ہیں وہاں پہ لیکی جوتی ہے وہ جو سیویل کا پانچ ہوتا ہے روڈ پہ جم ہو جاتا ہے حالی میں ایک نئی لائن بھی وہاں پہ بچھائی گئی تھی تو اس کا کیا حال نکالا جا رہا ہے کیا شکایات ہیں کیا لائنوں کی سپائی نہیں کی گئی اس میں وہ جو انسار کالونی ہے آپ دیکھیں کہ زیادہ سارا ڈاؤن ٹاؤن کا ایریا ہے اور اس میں ابھی ڈین ایج موجود ہیں ڈین ایج کا پانی جاتا ہے وہاں ہمارے سیویل لائن میں جاتا ہے اچھا وہاں پہ پہ پھر پاور لومز بھی ہیں جو بھی پاور لومز کے جو دھا گیا ہے جو کپڑا ہے وہ بھی ڈین کے ذریعے ہمارے سیویل لائن میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے سیویل کی بلاکج ہو جاتی ہے اور پچھرے سال آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پوری وینچ مشین وہاں سے کروائی ہے اس کی ڈیسٹنگ کروائی ہے لیکن چونکہ وہ ڈین ایج کا نظام صحیح نہیں ہے اگر وہ بلدیا وہاں پہ اپنی ڈین کے آگے گلی گریٹنگ لگا دے سکریننگ ہو جائے جو فلوٹک مٹیریل ہے وہ علیہ دا ہو سکے تو پھر سیور کی لائن بھی بڑھ جائے گے سیور کی بلاکج کے جو ایشوز ہیں وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں اس کے لئے کوئی پروپوزر یا کوئی آپ نے بلدی سے بات کری کہ اس کا حل نہیں کالا جا سکے کیونکہ پبلک کو ان چیزوں کا موطن نہیں پتا ہوتا ہے وہ تو سیارا بلے میں ایک دارے پر ڈال دیں گے کیونکہ واسطہ والے بلے نہیں آئے لیکن یہ مسئلہ نہیں ہوا تو عدالوں کی کوارڈنیشن کیا ہاں تک ہے بار حق آئے لیکن وہ ابھی آنے رہے مضع ان کی پریارٹیز آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی سولنگ لگا دیں ٹی سی کر دیں ٹک ٹی لگا دیں اس پہ نہیں آ رہے ایک دو جو جیرمین ہیں انہوں نے گلی گریٹنگ لگائی بھی ہے تو جب تک یہ گلی گریٹنگ نہیں لگیں گی ڈینس کے آگے اس وقت تک یہ سی بریج کے ایشیوز ختم نہیں ہوں گے اور سب سے زیادہ اس وقت ہمیں جو پرابلوم آ رہا ہے اسی علاقے میں آ رہا ہے جہاں پہ پاپننے ہوں اسے اطلبہ شالی مہار کالونی ملکان کی کیم علاقہ ہے وہاں پہ سی بریج کے جو شکایات تھی وہ تو ہمیں کم نظر آئی کہ وارٹر سپلائی کی وہاں پہ شکایات موجود ہی ہو ایک پہ کہا جا رہا تھا کہ روزی آزم فنڈ آیا تھا یہاں پہ کہا گیا تھا کہ ہم وہاں پہ پہ سپلائی کی لائنیں بچائیں گے وہ ابھی بھی ہمیں پائپ نظر آتے ہیں تو وہ منصوبہ کیا ہے اور جو شہریوں کی شکایات ہیں اس کا ارضالہ کیونکہ جا رہا ہے یہ بہت تو مکمل ہو گیا تھا وارٹر سپلائی کے ڈیریکٹر وارٹر سپلائی زیادہ ہم بدا سکتے ہیں لیکن ابھی ہمیں سرے دس کوئی وارٹر سپلائی سکرین اس علاقے میں نہیں اور بہت سارا ایسا لفٹ آور ایڈیا ہے جو جہاں پہ وارٹر سپلائی ہمیں چاہیے بہت سارا ایسا ایڈیا ہے لفٹ آور ایڈیا ہے جہاں پہ ہمیں سیوریٹی سکرین چاہیے ہم نے اپنے اس ایڈی بی میں جو دوہزار اٹھارہ انیس کا ایڈی بی تھا اس میں ہم نے میرا خال میں ایک ون بلین فار وارٹر سپلائی ون بلین فار سیوریٹی ملکان کے کون کون سی علاقے شامل ہیں مین علاقے جو لیفٹ ہوگا رجوب یا سبر میں جتنے بھی ایڈیاں جو نیو ڈیویلپس علاقے ہیں اس میں شامل سارا اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سیویچ کے مسائل پر سامنا آتے ہیں اس کا شہریوں کو آپ کیا تلقین کریں گے کہ شہری کیا تریک کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی لانوں کی صفائی کی جاتے تو اس میں ایسا میٹریل ہوگی دیتا ہے جو شہری خودمطلب قسمیں شہریوں کی ناہلی کیوں جیسے جسا ہم ویسٹ کو دیکھتے ہیں کہ گلیوں میں وہ نالوں میں ویسٹ پھینگا جاتا ہے اس سوال سے کیا آپ اعقام دیں گے کہ یہ چیزیں کام ہو آپ یہ دیکھیں پہلا اس کا کام شروع ہو جاتا ہے بلدیا کا کارپولیشن کا کارپولیشن ہر گھر میں پہلے سپری ٹینڈ بنائے جو بھی آپ کا مجید ہے پہلے وہ سپری ٹینڈ میں ریٹین ہو جائے وہاں سے پانی آپ کا سی بریٹین ہے اور جہاں پہ ڈینڈ ہیں وہاں پہ گلی گریٹنگ لگا ہے وہ بلدیا کا کام ہے کارپولیشن کا کام ہے وہ واسا کا کام ہے وہاں پہ گلی گریٹنگ لگ گیا پھر تیسری باج یہ ہے کہ جو شہری ہیں ان کو یہ چاہیے کہ شاپر جو انہ پرے ہیں میر نول اٹھا کے اس کے اندر کھال دیتے ہیں وہ بھی بعد میں جا کے ہمارا سی بریٹین کی بلاکی کا سبب دھنتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم جب دیسلٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں سوکٹیاں نکلتی ہیں اس میں باز نکلتی ہیں اس میں اتنا فلوٹنگ مٹیریل ہوتا ہے شاپرز بھی اتحاصی نکلتے ہیں جب یہ ڈسپوزر سٹیشن پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ جب یہ ہماری مشین سے اٹھاتی ہے پمس اٹھاتی ہیں وہ اس کے روٹرز میں آ جاتے ہیں جب روٹرز میں آ جاتے ہیں ہماری شاپ ٹول جاتی ہے ہماری روٹرز ٹول جاتے ہیں مشین پہ آلیدہ ایک فیکٹ ہوتا ہے یعنی بلاکٹ شیبر کا آلیدہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے اور مشینی اس کی وجہ سے آلیدہ گئے یہ ساری چیزیں ہیں جو میرا خیال میں شیبر سوسائیٹی کو تھوڑا سا اس پہ توجہ دینا چاہیے اور ہمارے ساتھ کا آپ پہ ایک تنیا چاہیے شیبر آپ نے ہمارے پرگرام کے لیے وقت نکالا جی ناظرین جیسے کہ آپ نے جانا کہ شہریوں کو بھی ذمہ داری کا احساس کرنا وہ سب سے اہم بار جو جہاں پہ ہوئی کہ جھانگیرہ آباد جو علاقہ ہمیں دکھایا بھی صحیح آپ کو اس کے لیے سنتیس سو بلین روپیز کا جو ایک سلچ کیا ہے جو جہاں سے لے کر جو مکمل جو اس کو کور کرے گا اس کے لیے پرپوزل تیار کی گئی ہے پی سی ون بھی اس کے لیے تیار کیا گیا ہے تو اس منصوبے کے بعد ہی اگزامات اٹھاتا ہے تجھے تو آنے والا بقت ہی بتائے گا لیکن اس کے ساتھ سے ہم مزید بھی ملتان شہر کے مسائل کو ہائلائٹ کرتے رہیں گے آج کے پرگرام ریپورٹی ڈائیز سے اپنے مزمان بلال نیازی کو جز دیجئے اللہ نیے کے بعد